اسلام آباد سے یہ انکل میرے پاس ان کا چھٹا وزٹ ہے اور یہ ان کی اہلی ہیں اس کپل کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے میں ان کو اکثر چھیڑتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اتنا پیار کیوں اس عمر میں اور اس طرح چیزیں ہیں انہوں نے ابھی مجھے گولڈن جملہ بولا کہ میاں بی بی کے رشتے میں جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز کیر ہوتی ہے زندگی کا ساتھی ہے یہاں میں آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ بتانے لگوں میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے بیویاں بیمار ہو رہی ہوتی ہیں تو دوسری طرف وہ مجھ سے اسی عمر میں دوسری شادی کے مشورے یا مردانہ تاک یہ ساری چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں بٹ اگر آپ اپنے گھروں میں بھی ایون چالیس سال کی عمر میں میں نے دیکھا ہے کپلز میں انکمپیٹیبلیٹی شروع ہو جاتی ہے مرد باہر مو مارنا شروع کر دیتا ہے بیوی کا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے بلکل کیئر نہیں کرتا یہ نہیں سمجھتا کہ بچوں کی ماں بھی ہے اور جیون ساتھی ہے لوگ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دیتے ہیں کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہیں بھائی وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی وہ تمہاری بھی تو بیوی ہے نا اس کے لیے بھی تو اس کی کیئر امپورٹنٹ ہے تو ہی کیئرز ہر ایلوٹ اور یہ ایک اگزیمپل نہیں ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے کپلز ہیں جن کو میں نے بابا بابیوں کو دیکھا ہے جو ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں تو آپ اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں زندگی کے ساتھ ہی ہے خیال رکھنا پڑتا ہے اچھا عرصہ ہمارے ساتھ گزارا ہے بچ جس میں شادی ہوئی ہے شادی سے لے گا ابھی تک اللہ تعالی نے ہمیں اولاد دی ہے اولاد کی نعمت سے نواز ہے اب دو بیٹے ہیں تین بیٹی ہیں نواز سے ہوتے دوتے ہیں سارے ہیں کتنا عرصہ ہوگئے شادی کے ساتھ نہیں تقریباً میرا کم کم تیس سال سے اوپر ہو گیا تیس سال ہوگئے اور یہ چیزیں اور یہ کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالی نے ہماری دعا ہے اللہ تعالی نے اس کی زندگی کرے موت والنسان کو سارانی ہے لیکن یہ کہ ہماری زندگی بھی اس کھولا گیا ہے اللہ تعالی نے ہماری حلوات کی صحت کرے اللہ تعالی نے ہمیں تندرستی میں میرے بیٹے ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کے خیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی جان بھی دینا پڑی دعوی گھر کھالی راند ہے گھر کامتا نہیں کردہ خالی سارا دے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر کھالی رہتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ہیں میرا خیال رکھتے ہیں اور پیسے بیٹے دے رہے ہیں اور یہ میں اس زمن میں وہ ویڈیو بنا رہا ہوں جہاں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس نے جداد کے لیے باپ کو تھوڑے مارا تھا میں نے وہ دیکھی ویڈیو بہت سر مجھے نفس مجھے ہوئے یقین کروں کہ اللہ تعالی نے اسی اولاد نا لے دیں وہ بیدر ہے اولاد ہوں اچھی والدین کی تربیت ہونی چاہیے مجھے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے بیٹی ہیں ہی میرے میرے یقین کروں گا اللہ سونا ہار گیاں بیٹی ہیں بیٹی ہیں نوی زاد دے تین بیٹی ہیں مجھے داد کے لیے ایک ویچاری کہتا ہے کہ میری والدہ نے کہا کہ اس کو مارو وہ تو دیکھی ہم سب نے ویڈیو دیکھی لیکن میں تو اولاد کے ساتھ آپ دونوں کی کمپیٹیبلیٹی پہ بھی بات کر رہا ہوں کہ لوگ اتنی کیر میری بیٹی دے شوہر مار گیا ہے میرا جوائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں دے اسان چاہے ہوئے ہیں مطلب آپ بھائی خیال رکھ رہے ہیں بھائی خیال رکھ رہے ہیں کہ میری ایک بیٹی کا شوہر جو ہے وہ چلا گیا ہے لیکن میرے جو بیٹے ہیں وہ اس بیٹی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے ساری پوری فائملی خیال رکھ رہے ہیں ساری فائملی دا خیال رکھ رہے ہیں ساری آج یہ بینہ دا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں ماری اللہ اللہ کی زندگی کے لئے آپ نے باردین سے زیادہ سے ترجیح دیتی ہے کپڑے دو کے سطحیقہ اور کھانے کے ہر ٹیم بہو میری بہو بچے ہیں بچوں کی ماں ہے پانچ بچوں کی ماں ہے میری بہو کتنا خیال رکھ رکھ یہ میرے چوتھی بیٹی ہے چوتھی بیٹی بہو والا بہو والا بہو والا بہو والا ترجیح نہیں دیتی بہو والا بیٹیان ہی ترجیح ہیں بہو والا ہی جگڑے ہوتے ہیں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ملہ کارا ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ میری بیٹی ہے بیٹی والی ہے میری بیٹی اس کو آپ کی عمر کیا ہے میرے اکسام 63 کی پتہ اکشن دیتی صحیح ہے ان کی اچھی خاصی عمر ہے اب تقریباً آپ کی بنگی 63 بے 60 ترجیح نہیں دیتی کہ جب یہ گھروں میں واپس آتے ہوں گے تو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہی سب آپ سے ہوتا ہے اللہ اللہ کا شکر خاجی صاحب دے ہر چیز اس دناتے گلد ہے پیسہ پا اے آپ نے بہو انہوں دیندہ ہے خرچہ الاغ گاردہ خرچہ سارا یہ کرتے ہیں یعنی بیٹے سارا خرچہ باپ کو دے دیتے ہیں اللہ اللہ ان کے زندگی کرے کہ آپ ہماری دعا کہ ہماری زندگی میں اچھے اولاد ہوں تو والدین کے لئے ایک نعمت ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہاں جی اگر آپ اولاد ہوں گی تو والدین کے لئے پریشانی ہے اور بیسے مصیبت ہوگی ایسے دیکھا یقین ہے کہ میرا دیتا دل آنسو رو رہا تھا کہ وہ بچارے کو دیکھا کہ وہ تھوڑے مارا تو اس کا بیٹھا ایسی اولاد سے کیا خیدہ اولاد کہ اس کو والدین پرورشکار ہے کچھی چھوٹے چھوٹے اتنی اوشدہ اللہ لے گیا آتا ہے جب آپ نے اس ایج پہ پہنچے تو والدین کے لئے پہتا ہے تو والدین کو پریشتی کرے خرچہ پڑھایا ہے انہ کوئی غلط کام آئیسہ نہیں کیتا جھڑے اسحانوں بدنام نی ساٹھی ہوگی میرے بچیاں نہیں ایسا کام کیتا انہ پڑھایا ہے انہ پرنایا انہ دی شادی کیتی اتنا سمان بیٹھا اگر والدین صحیح تربیت دیں گے اگر والدین کھالتا ہے ہمیشہ ان کی اولاد اچھے سے برے ہوتے ہیں بلوں سے اچھی حضرت ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم تو یہی کہے گے اولاد کو چاہیے والدین کا اترام کریں والدین کی صدق ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کی کمی نہیں دیتا جیسے آدمی کو والدین کی دعا ہے زندگی پر وہ خوشار رہتا ہے اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جب نتصیب کر میں ہم دو بھائی ہیں ایک میرے سے بڑا ہے ایک میں ہوں جی تو اکثر میرا بڑا بھائی کہتا تھا کہ والدہ آپ کو زیادہ دعا دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ میں نے کہا بھی ہر نہیں کہتا نہیں والدہ آپ کے ساتھ زیادہ پیار رکھتی تھی تو مجھے آج وہ یاد آتی یقین کر والدہ کی کہ ہم آتے تھے والدہ کے پاؤں صاف کرتے تھے والدی کے پاؤں صاف کرتے تھے کہتے کہ جو چیز آپ کو موزتے اس کو کرا جو یہ مانگی ان کو دو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرام ہے انہوں نے بھی آپ کے پیرنٹس کا اجابت تو آگے میں نے تیس سال بار گزارے تھے بی بی نہیں آدمیوں کے طرح گھار کو سنبھال آیا بچیوں کو چھوٹے بچے تھے بچوں کی تربیت کی مفور کرتا تھے کہ یہ بچے ہیں تو میں سمالیہ ساری گھار ہوں تیس سال اس نے تو انہوں نے خدمت کی آپ کے والدہ ہیں میں آگیا میرے والدہ ہیں میرے منتبہ ہوئی اس سے ترہا دی والدہ میں نے امی سار دی سوابو سار دی بچے ہیں یقین کرو میں آن بھی نہیں چھوڑے تھے کہتے کہ اب وہ چھوٹا بیٹا اس نے بلالہ سار پر چھوڑے ہیں ماشاءاللہ ماں جیڑیاں ہیں مصلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چلال پچھا کرے ہم بچے چھوڑے ہیں اس طرح کے لوگ بتانے سے بیدر ہے آدمی بھار جائے جو اللہ تعالیٰ کی بیشتی کرتے ہیں وہ دیکھا نیرے میں یقین کروں میں بہت افسوس ہوئے اس کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ صاحب کی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کرے صحیح تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناکر صاحب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ دن دوری راپ چھوڑے ہیں تیرے واسطے میں دیں جیسے راپ ہوں کیا سب چلے دعا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری زندگی نہیں نہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ تیر سے بہت زیادہ ترکیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اپنے گھار میں سلام رکھیں بچے ہیں ورکا جیویں میرے بیٹے اس طرح میں ہی تو مسوس ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں پیرنٹس کی جو ریسپیکٹ ہے عزت ہے یہ بھی اور ان دونوں کا آپس وہ کہتے ہیں تیس سال میں باہر رہا اور انہوں نے میرے بہو بیٹیوں میرے بیٹوں کی بچوں کی تربیت کی پھر بہویں آئیں انہوں نے جیسے اپنے ساسوسر کا خیال رکھا آج ان کی بہویں ان کا خیال ویسے رکھ رہی ہیں تو دیئر ٹیٹ فور ٹیٹ ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا کریں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا کریں تو اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے ہیں آپ بطور بہو اچھے ہیں اپنے ساسوسر کے ساتھ آپ بھی ساری کار لے نا والدین کے نافرمگانت آپ یہ قبولیت بھی نہیں ہے کسی چیز کی بھی تمہاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کو اس سے بھی زیادہ رزا کے دے اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے سلام بڑا کوشش اللہ جتہو ہے سب بہو کوشش ہے اللہ سونا نا میں آنے انہوں اللہ زندگی دے وی تاندرستی دے وی انہوں دا دو خنامیں بیکھا بڑا بیٹا سنہوں سے سب پانچ بچے ہیں ایک آنے انہوں سے دیکھو دی جگیر کرو ایسے اوپر آپ انہوں سے آنکھوں سے آنسوں شروع ہو جائیں گے تربیت ہے نا آج یہ ہے کہنا ہم دے مو دے جو آنسو آجان دے ابو بولا احمدہ نے اللہ کا بیٹا سنہیں کوئی گال کرے بہت ہم نے جگیر کرو میرے انہوں سے بہت بہت پیار رکھتا ہے آدھا ہے امی میرے جان توم ہی میرے جڑے بچے انہوں نے کوئی تینگال کرے سی نا میں انہوں نے کٹ دے سا یہ آپ کا جانتا اس نے مجھے بڑا نیٹ میں دیکھتا ہے یہ تو اللہ کا بڑا قرام ہے اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ بڑا خوش ہو جانتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں آتا تو ہو سکتا یہ کہ آپ کٹ کی اس کی نیٹ ہو جاتی نہیں اللہ میں سیتا ہے کے ساتھ اس کے خیال کیا ہے کھانے پیرے میں خود اس کو نیٹ آپ تو بالکل ٹھیک ہو آج ہی نیٹ خود میں کرواتا ہوں آج ان کا چھٹا وزیٹ ہے شیز آل ویل یہ پہلے جب آئی تھی بہت برے حالات تھے اب یہ بہت بہتر ہو چکی ہیں چھٹی دفعہ فیصلہ بات سے آئے ہیں مارے پاس اللہ تعالیٰ اللہ تیری زندگی کرے اللہ سونا مدینہ آلہ میں آنیا اللہ تیری بڑیاں عمرہ کرے تیری دوی گھنیاں ترکیے ہی راکتے ہیں ہی راکتے ہیں میں تیرے ویڈیوز میں دعا ہی کرنیا بڑا دل خوش ہونڈا ہے میرا بیٹا اٹھا سعودی آوید آئے وہ بڑا خوش ہونڈا ہے امی ویڈیوز اٹھ 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 یہ بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھیں جناب اولاد آپ جو اچھا کرتے ہیں وہ اچھا واپس کیسے آتا ہے ڈاکٹر آفان کیسے سائننگ ہے